اما بعد گرامی قدر معزز مسلیان اکرام اہلیان محلہ قابل احترام معلمین معلمات طلبہ و طالبات پسے پردہ سننے والی مائیں اور بہنیں یقیناً یہ وقت ہمارے لئے انتہائی سعادت اور خوشی کا ہے کہ ہمارے درمیان صرف ریاست ہی کے نہیں بلکہ ملک کے ممتاز عالم دین حضرت مرانہ محمد یہیہ نعمانی صاحب دامت برکاتہم ہم سے مخاطب ہوں گے قبل اس کے کہ حضرت والا کا خطاب ہو ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے دنیا میں دو طرح کے سامان پراہم کیے ایک کتاب اللہ دوسرے رجال اللہ یعنی اللہ نے اپنی کتابوں کو نازل فرما کر انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا سامان پراہم کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ رجال اللہ اللہ کے نیک بندے انبیاء رسولوں کی شکلوں اور صورتوں میں ولیوں کی شکلوں میں اور بے شمار علماء اکرام کی صورتوں میں اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان نازل فرماتا رہا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے زندگی کی رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور اس دنیا کو اور اس کے بعد آنے والی ہمیشگی والی آخرت کو ہم اس کی تیاری کر سکیں اس کی فکر کر سکیں انہی کوششوں میں سے یہ ہمارا ہفتہواری یہ پروگرام ہے جو الحمدللہ گجیستہ بیس سال سے زائد عرصے سے پابندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ ہمارے درمیان مناقض ہوتا رہتا ہے تاکہ ان روحانی علمی اور نورانی مجلسوں کے ذریعے سے ہم اپنے دلوں کو منور کر سکیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سوار سکیں یقیناً یہاں پر ایک بڑا طبقہ علم دین سے نسبت رکھنے والا ہیں لیکن اس نسبت کی وجہ سے ہم پر دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے ایک وہ ذمہ داری ہے جو عام انسان ہونے کی حیثیت سے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر لازم اور ضروری ہوتی ہے اور دوسری وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو علم دین کی نسبت کی وجہ سے ہم پر اور بھی کچھ ذمہ داریاں آئید ہو جاتی ہیں اور ہر دن ہر زمانہ نئے تقاضوں کو سامنے لاتا ہے اور ان تقاضوں کا چیلنج کرنا اس کا سامنا کرنا اور اس کے سامنے اپنی زندگی کو کھپانا لگانا اور اس کے ذریعے سے ہم سب سے پہلے اپنی دنیا آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا کے سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی فکر کوشش کرنا یہ ہم سب کے لیے اولین ذمہ داری ہے اسی ذمہ داری کو سمجھنے اور اسی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آج کے اس عظیم الشان جلسے میں ہمارا عنوان مسلمانوں کو درپیش مسائل اور ان کا حل یہ ایک ایسا عظیم عنوان ہے اس عنوان سے ہی اس کی اہمیت کہ ہم پورا پورا اندازہ لگا چکے ہیں انشاءاللہ اس عنوان پر پوری بصیرت کے ساتھ ہمارے مہمان مقرر اپنا خطاب پیش کریں گے اور یہ بات بھی میرے لیے ادارے کے لیے اور ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے اللہ والے ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں اس مسجد کے لیے اس ڈرس کے لیے ہم اساتدہ طلبہ و طالبات کے لیے اور اس علاقے کے لیے میں نیک فال سمجھتا ہوں اور دل کے گہرائیوں سے ہمارے مہمان مقرم کا استقبال کرتا ہوں اسی کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم حضرت مرانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم کبھی بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری فکر کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو محبتوں و نوازشوں کا جو تعلق ہے اس کے ادھار کے لیے حضرت عوالہ کا وقت لیا ہے باوجود حضرت عوالہ کا ایک لمبا سفر اور اس سفر میں کچھ تقدیم و تاخیر ہوئی اور استاد محترم کا جو اصل پروگرام تھا اس پروگرام کو ملتوی بھی کرنا پڑا لیکن پورے جذبے کے ساتھ پوری خوشی کے ساتھ مدرسے کا جو وقت دیا گیا تھا آپ نے اس کو مکمل فرمایا میں آپ کا بے حد ممنون و مشکور ہوں اللہ رب العزت آپ کو جدائے خیر عطا فرمائے میں آخیر میں تمام مہمانوں طلبہ و طالبات اساتدہ اکرام معلمین معلمات کو عدباً گزارش کرتا ہوں کہ جب حضرت عوالہ کا خطاب ہوں ہم پورے احتمام کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ عمل کے جذبے کے ساتھ اخلاص اور استقامت کی دولت کے ساتھ پوری بات سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں میں اس محفل کے آغاز کے لیے جامعہ کے استاد محترم حافظ وقاری زبیر احمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں قرآن مجید کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شديدا من لدنه ویبشرا ویبشرا المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسین فيه ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا کذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا وانا لجعلون ما عليها صعیدا جروزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدوك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آزانهم في الكهف سنین عددا ورابطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لو لا يأتون عليهم بسلطان بین فمن اظلم من من افترى على اللہ کذیبا صدق اللہ العظيم قیرتِ کلام پا کے بعد بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ میں حضرتِ والا حضرت مرنہ محمد یحیع نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتا ہوں تشریف لائے اور اپنے خطابِ عالی سے ہم سب کو مستفیز فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سل الله تبارک وتعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الذین كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال تعالى لتبلغن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وقال تعالى ان ينصركم الله فلغالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال رسول الله سل الله عليه وسلم لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها قبل احترام علماء وحفاظ کرام خادمین الدین عزیز طلباء اور خواتین و طالبات اللہ سبحانه وتعالى کہ احسان اور اس کے کرم کا ایک موقع ہے کہ اس وقت ہم سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں کہنے سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لئے نبی تھے اور خاتم النبیین تھے آپ سے پہلے اللہ کے جو نبی اور رسول آیا کرتے تھے وہ تاریخ کے کسی خاص دور کے لئے اور کچھ خاص مدد کے لئے ہوا کرتے تھے ان کی نبوت ہمیشہ کے لئے نہیں ہوتی تھی اور اللہ کی تقدیر اور اس کے منصوبے میں کہ مطابق ان کے ذریعے ان کی امت کو وہی باتیں بتلائی جاتی تھیں سکھلائی جاتی تھیں جو اتنے دور میں ان کو جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کے بعد کی ضرورتوں کے لئے ان کے ذریعے نہ علم آتا تھا اور نہ وہ اس کے بارے میں اپنی امتوں کو خبردار کر کے جایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قیامت تک کے لئے اللہ کے رسول ہیں اور صرف یہی نہیں کہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لئے ہے بلکہ یہ بھی تیہ ہے اللہ کی تقدیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی قیامت تک باقی رہے گی یہ امت اللہ کے دین کی شما کو قیامت تک جلائے رہے گی یہ بھی اللہ کی تقدیر میں تیہ ہے اور یہ بھی اللہ کی تقدیر میں تیہ ہے کہ اونچ نیچ اور نشیب و فراز چاہے آئیں لیکن اس امت کی ایت جماعت ہر قسم کے حالات کے باوجود حق پر قائم رہے گی اور اس کو دبنے نہیں دے گی اور چھپنے نہیں دے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے لئے یہ پیشنگوئی فرمائی تھی کہ لَا تَزَالُوا طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِ قَائِمِينَ عَلَى الْحَقِّ يَا ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث سے بہت غیر معمولی شغف تھا اور وہ اس حدیث کو بہت بیان کیا کرتے تھے اور خاص طور پر جمعے کے خطبے میں تو وہ یہ حدیث ضرور بیان کیا کرتے تھے کوئی بات ہی ہوگی جس کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کی نشر و اشاعت اس کو پھیلانا اور ہر ایک شخص کو اسے یاد کرا دینے کی اتنی فکر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اس کو بیان کرتا رہے گا اس کا اظہار کرتا رہے گا اور نہ اس کے مخالفین اس کو حق کی گواہی دینے اور حق کے ظاہر کرنے سے روک سکیں گے اور نہ مسلمانوں میں کہ وہ لوگ جو حق پر چلنے والے ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور ان کی مدد نہیں کریں گے ایسے بزدل مسلمان بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے وہ گروہ قیامت تک حق کی گواہی اور اللہ کے دین کا اظہار کرتا رہے گا اس کی دعوت دیتا رہے گا اس پر عمل کرتا رہے گا اس کی لوگ کو جلائے رکھے گا اور اس کے نور کو بجھنے نہیں دے گا تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی امت کے لیے قیامت تک یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں تہ تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو کچھ بھی پیش آئے گا وہ سب بتا گئے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سب کچھ ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسجد میں جمع کیا اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے خدبہ شروع فرمایا یہاں تک کہ عصر ہو گئی اور آپ کا بیان چلتا رہا عصر کی نماز پڑھ کر آپ پھر کھڑے ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تک گفتگو فرماتے رہے بیان کرتے رہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم نازل ہو رہا تھا کہ آپ نے قیامت تک پیش آنے والے حالات ہمیں سب کچھ بتا دیئے ہم امت مسلمہ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پورا پوری تعلیم موجود ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے کن حالات میں کیا کرنا ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ حالات کیسے کیسے آئیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دور تھا بڑی مشکلات کا تھا بہت آزمائشوں کا تھا اور اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے ہم نے اس دریہ کو پار کر لیا اور ایک بہت خیر کا دور آیا کیا اس خیر کے دور کے بعد فتنوں کا آزمائشوں کا مسائل کا دور پھر آئے گا تو حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لمبی حدیث ہے آپ نے فرمایا پھر خراب دور آئیں گے اور پھر اچھے دور آئیں گے اور پھر خراب دور آئیں گے اور پھر اچھے دور آئیں گے اور ایک اور حدیث میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات بتا دیئے کہ یہ امت اللہ کے دین کو زندہ رکھے گی یہ اللہ کی خاص کرم اس امت پر یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کی امتوں کی طرح سے اس کا حال ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دین کو مٹ جانے دے یہ اللہ کے دین کو زندہ رکھے گی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یدخل کہ کوئی کچھا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ تعالیٰ اپنا دین داخل نہیں فرما دے گا بعز عزیز او ذل دلیل کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا فرمایا مٹی کا گھر ہو اب یہ سب ہم لوگ جو ہیں مٹی اور پتھر کے گھروں میں رہتے ہیں یا وہ کپڑوں کے خیمے ہوں جن میں خانہ بدوش قبائل رہتے ہیں وہ گھر نہیں بناتے وہ کپڑوں کے خیمے اور کیمپ بنا کر رہتے ہیں تو چاہے کپڑوں کے خیمے ہوں چاہے اینٹ گارے کے مٹی کے گھر ہوں پختہ گھر ہوں ہر گھر میں اللہ کا دین داخل ہوگا ہاں کسی کے گھر میں ایسے داخل ہوگا کہ اس گھر والے کی عزت بڑھے گی اس کا اکرام ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے عزت دے گا اور کسی کے گھر میں ایسے داخل ہوگا کہ اس کی ناک رگڑے گی اور اس کو زلیل کرے گا لیکن داخل ہو کر رہے گا اور اسی امت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی اس دین کو اس مرحلے تک پہنچائے گا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے کہ تمہارے اوپر کیسے حالات آئیں گے اور جب صحابہ اکرام گھبراتے تھے پریشان ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو صاف صاف آگاہ کرتا تھا کہ ایسے حالات تو آئیں گے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا اور یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے ان حالات کو آسان بنا دیتا ہے اور یہی ہے ہم لوگوں کے لئے اس وقت کی خاص تعلیم خاص طور پر میں بہت عدب کے ساتھ علماء اکرام سے عرض کرتا ہوں طلبہ سے ذکر کر عرض کرتا ہوں بہت غور سے اس بات کو سنیے اللہ سبحانہ وتعالی ہم جیسے کمزور لوگوں کو حالات کی منجدھار میں اور سیلاب میں بے مدد کے نہیں چھوڑتا ہے ہاں مدد کبھی دو طرح کی اس کی ہوا کرتی ہے ایسی مدد بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے باغیوں اور کافروں اور ظالموں اور خدا ناشناوں اور منافقوں کو بھی نظر آتی ہے اور ایسی روحانی مدد بھی ہوتی ہے کہ صرف مؤمنین پر وہ نازل ہوتی ہے اور سچے اہل ایمان ہی اس کو محسوس کرتے ہیں دونوں طرح کی مدد ہوتی ہے لیکن مدد آتی ضرور ہے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا اس آیت کی تفسیر و تشریح تو میں بعد میں عرض کروں گا خاص طور پر علماء اور طلبہ سے کہتا ہوں ہمارا اور آپ کے دو فرض ہیں ایک قرآن میں خود غور و تدبر جو آدمی قرآن میں غور و تدبر نہیں کرتا وہ اس دور میں اپنے آپ کو بڑے فتنوں میں ڈال رہا ہے بڑے فتنوں میں ڈال رہا ہے وہ اس دور کی اللہ کی خاص مدد سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے قرآن میں غور و تدبر قرآن سمجھ کر پڑھنا قرآن کو اپنا شغف بنا لینا اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں قرآن کی روشنی میں غور کرنا اور جب کبھی اچھے یا برے حالات آئیں تو فوراں رجوع ہونا قرآن کی طرف کہ ہم کو تو تعلیم دی گئی تھی کہ قرآن میں مشغول رہو قرآن تمہیں جو ہدایت دیتا ہے تمہارا قلب بھی اس میں مشغول ہو اور تمہارا ظاہر بھی اس میں مشغول ہو اور علماء کی خاص طور پر ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن جو قیامت تک کے لیے اور ہر قسم کے حالات کے لیے ہے علماء کی ذمہ داری ہے اس امت کو اس دور میں قرآن سے جوڑیے اور قرآن کو ایک زندہ تعلیم کے طور پر پیش کیجئے قرآن کا درس آپ کے قرآن کے درس کے حلقے ہونے چاہیے کوئی مسجد نہ بچے ایسی مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہ بچے کوئی درسگاہ اور اسکول ایسا نہ بچے جہاں آپ درس قرآن نہ پہنچاتے ہوں اور قرآن کا جب آپ درس دیتے ہوں تو تھوڑی آپ کو محنت کرنی ہے اور وہ محنت یہ کرنی ہے کہ آپ قرآن سے عصر حاضر کے لئے رہنمائی اخذ کیجئے قرآن کے ساتھ ملائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ کا مستقل معمول ہو کم از کم مشکات شریف کا مسلسل متعلہ تاکہ مستحضر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے وہ مضامین جو قرآن کی تشریح میں پیش کیے جا سکتے ہیں جو امت کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے پیش کیے جا سکتے ہیں جو جنت کا شوق پیدا کر سکتے ہیں جو قرآن کی اس تعلیم کو دل کا حال اور ایمان اور یقین اور ہمارا ذوق بنا دیں وہ مضامین جو مضامین یہ ذوق پیدا کریں کہ دنیا وما فیہا حقیر متاع ہے اور مسلمان کے لئے اصل دولت تو آخرت کی اور جنت کی دولت ہے قرآن مجید کا ایک خاص کام قرآن مجید کا ایک خاص رول یہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے اگر ہم قرآن سے زندہ تعلق رکھتے تو ہم اپنی قوم کو قرآن کے ذریعے یہ پیغام اور یہ غزہ پہنچا رہے ہوتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ ہم یہ قرآن اس لئے نازل کرتے ہیں کہ تمہارے پاؤں اور دل جم جائیں اللہ کے دین پر ایک جگہ قرآن نے فرمایا ہم نے یہ قرآن اسی لئے اتارا ہے کہ گھبرائے ہوئے دل جم جائیں کمزور یقین والے لوگ جم جائیں اللہ کے دین پر تو قرآن ہے اس دور کا رہنما ہمارے لئے قرآن ہے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ قیامت تک کے لئے بھیجا اور قرآن چونکہ قیامت تک کی کتاب تھی اس لئے بتا دیا کیا کیا پیش آئے گا بتایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا اوہ لوگو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی مال کا بھی نقصان ہوگا جانوں کا بھی نقصان ہوگا اور تم کو دل آزار باتیں سننے کو ملیں گی اور اللہ کے مشرق بندے اور اہلِ کتاب اور خدا کے باغی اور دشمن اور زمین کے ظالم اور زمین میں سرکشی کرنے والے دل آزار باتیں کہیں گے ہم پہلے سے تم کو بتاتے ہیں کہ ایسے حالات دنیا میں آئیں گے اب تمہیں کیا کرنا ہے فرمایا تمہیں یہ کرنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم دو کام کرو ایسے حالات کے لئے امت کو دو خاص باتیں دی گئیں کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک پروگرام بنا کر دیا قرآن نے کہ اس دور میں تم کو یہ دو کام کرنے ہیں ایک کام حمت کے ساتھ راہ حق پر جمنا ہے وَإِن تَصْبِرُوا قرآنی صبر مجبوری کا اور شکست خردگی کا صبر نہیں ہے قرآنی صبر وہ صبر ہے جو اللہ کے وعدوں پر یقین کے ساتھ ہوتا ہے جو آخرت کے عجر و ثواب کی امید کے ساتھ ہوتا ہے جو اس یقین کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم سے ہمیشہ کی کامیابی کو دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی ہم ہی کامیاب ہیں اور حق اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس یقین کے ساتھ جو حق پر جمع جاتا ہے اور نقصانات اور مشکلات کو اس یقین کے ساتھ جب برداشت کیا جاتا ہے خوشی خوشی اتمنان کے ساتھ تو وہ ہوتا ہے صبر اور دوسرا پروگرام قرآن نے دیا وَتَتَّقُو اور اس دور میں امت کا کام یہ ہے کہ وہ تقوی والی زندگی کی تعمیر کرے یہ دو کام کرو تم تقوی پیدا ہو تمہاری زندگیوں اور اعمال سے تقوی جھلکتا ہو یہ دو کام کرو تو کیا ہوگا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ تو یہ ہے مضبوطی کی بات یہ غور کیجئے علماء بڑے درجات کے طلباء سمجھ رکھنے والی خواتین اور حضرات غور کیجئے کہ قرآن مجید نے صبر و تقوی کو یہ نہیں کہا کہ ان حالات میں تمہارے لئے تو بس راستہ یہی ہے اور کیا کر سکتے ہو بھئی تم یہ نہیں کہا بلکہ کہا یہی ہے مضبوطی اور قوت کا راستہ عزم عزم الْأُمُورِ مضبوطی کا راستہ یہی ہے مضبوط موقف صبر اور تقوی نہ پجمردگی ہو نہ شکست خردگی ہو نہ قائد میں تنازل ہو نہ گھبراہٹ ہو نہ اللہ سے شکوا ہو یہ تو ہے صبر ہرچے بادہ باد ہم اس دنیا میں اس دنیا کے عیش و آرام کے لئے آئے ہی نہیں ہیں ہم اس دنیا میں اس دنیا کے عیش و آرام اور ترقی کے لئے نہیں آئے پریشان تو وہ ہو جس کو یہ جس کو یہ لگتا ہو کہ جان کے نقصان سے حقیقی نقصان ہو گیا جس کو یہ لگتا ہو کہ جان کے نقصان سے حقیقی نقصان ہو گیا پریشان وہ ہو اور جو اس کا وارث ہو اور ان صحابہ کی اولاد میں ہو جن کے سینے سے برچی پار ہوتی تھی اور زبان سے نکلتا تھا فزدو رب بالکعبہ جو ان کی اولاد میں ہو اور جو ان کا وارث ہو اور ان کے راستے پر چلنے والا ہو وہ پریشان نہیں ہوگا ایک صحابی تھے ان کو ایک مشرق نے قتل کیا اور پھر وہ صحابی تو شہید ہو گئے مگر وہ قاتل وہ خود قتل ہو گیا وہ ایمان لے آیا ہوا یہ کہ چند صحابہ ایک جگہ پھنس گئے کھیر لیا ظالموں نے بڑے خونخار قسم کے وہ قبیلے کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا ان لوگوں نے گھیر لیا اور ان میں سے ایک شخص کو اس ظالم جماعت کے ایک شخص نے ایک صحابی کو شہید کیا اس طرح کہ نیزہ مارا وہ سینے میں ادھر سے گھسا اور ادھر سے نکل گیا مگر گرتے گرتے وہ شہید ہونے والے صحابی کی زبان سے نکلا کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا وہ قاتل وہ مشرک وہ کافر وہ ظالم اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا اس کے سینے سے برچی پار ہو گئی اس کی جان جانی اب یقینی ہے اب یہ مر رہا ہے اس وقت اس کو نہ اپنی جوان بیوی یاد آئی نہ چھوٹے بچے یاد آئے نہ مال و دولت یاد آیا نہ تجارت کی فکر ہوئی یہ تو خوش ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرا تو کام بن گیا اس لیے کہ میں تو شہادت کو ڈھونڈ رہا تھا میری تو سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں شہادت نصیب ہو جائے اور وہ کام آج پورا ہو گیا اب میں اپنی منزل کو پہنچ گیا راستے کے مرحلوں کی فکر تو وہ کرے جو ابھی منزل کو نہ پہنچا ہو میں تو پہنچ گیا اس مشرک شخص نے یہ سنا اور اس کے دل پہ یہ چیز نقش ہو گئی وہ وہاں سے گیا اپنے گھر اپنے قبیلے اپنے خاندان میں رہا مگر چین نہیں پڑتا تھا چین نہیں پڑتا تھا وہ سوچتا تھا ہم جیت گئے مگر ہمیں وہ خوشی نہیں ہے میں قاتل ہوں مجھے قتل کر کے وہ خوشی نہیں ہے اس مقتول کو جان دیتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی تھی بات کیا ہے آخر بے چین رہا کچھ دن کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہاں سے اکیلا چپ چاپ اپنے گھر سے نکلا راتوں رات اس نے سفر کیا مدینہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو جس کو جو ان کا وارث ہو اور جس کا نمونہ وہ نسل اور وہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت ہے اس کے لئے تو عزم الامور اور کامیابی کا راستہ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب قرآن اترتا تھا تو ہر کچھ دنوں بعد اس طرح کی آیتیں اترتی تھیں کبھی آیتیں اترتی تھیں کہ او مسلمانوں تم پریشان کیا ہوتے ہو تمہارے لئے تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے مخلص ساتھیوں اور ایمان لانے والوں کا راستہ تمہارے سامنے پہلے سے روشن ہے وہ پہلے سے ہی کہتے آئے ہیں کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ تم کو تو قس قس سے سنائے گئے حقیقتیں بیان کی گئیں کہ تاریخ بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ جب بھی اللہ کے رسول آئے تو انہوں نے اور ان پر ایمان لانے والوں نے زمانے کے نشیب و فراز کی فکر نہیں کی ایمان جس دل میں پیدا ہو جاتا ہے وہ زاستے کے تھپیڑوں اور زمانے کی آندھیوں کی پروہ نہیں کیا کرتا اللہ کے نبی کہا کرتے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ ان حالات میں ہمارے لئے یہی ممکن ہے اور یہی ہمارا راستہ ہے اور یہی ہمارے شایان شان اور ہمارے ایمان کے لائق ہے کہ ہم اللہ کے بھروسے پر ان حالات میں بھی اللہ کے دین پر جمیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ علی اللہ کیوں اس لیے کہ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے حق آ گیا ہے کتاب ہم پر اتری ہے رسول کو ہم نے دیکھا ہے قرآن و حدیث کو ہم جانتے ہیں اسلام کی حقانیت کو ہم جانتے ہیں سجدے کے مزے ہم نے چکھے ہیں دعا و مناجات کی لذت ہم جانتے ہیں یہ دوسرے غیر مسلم جو نہیں جانتے وہ کیا جانے اس حقیقت کو جب ہم نے یہ سب کچھ جان لیا اور چکھ لیا تو اب تو ہمارا راستہ توقل اور اللہ پر بھروسہ ہے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُولَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اب تو جو تکلیف بھی پہنچے گی دل آزاری ہوگی نقصان ہوگا پریشانی ہوگی ہم تو حق کے راستے پر جمیں گے پھر دیکھنا ہے کہ ہمارا سبا تو صبر جیتتا ہے یہ باطل کی مسنوعی چیزیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہی پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کے بندے جن کو توقل آتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی یہ چیز عطا فرماتا ہے جب اللہ تعالی یہ چیز عطا فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے توقل مانگتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں صبر اور تقوے والی زندگی پیدا کرتے ہیں جمتے ہیں اور تقوے والی زندگی پیدا کرتے ہیں تو اللہ کی دو میں سے ایک مدد ضرور آتی ہے دو میں سے ایک مدد ضرور آیاتی ہے یا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے دین کو دنیا میں غالب کر دیتا ہے اور ساری دنیا اس دین کے ماتحت آ جاتی ہے اور یا پھر دوسری نقد مدد ایک اور آتی ہے اور وہ مدد اس دور میں آ رہی ہے وہ مدد اس دور میں آ رہی ہے اور مجھے جس طرح یہ یقین ہے کہ اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں خدا کی قسم مجھے اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ یہ دوسری والی مدد اس دور میں آ رہی ہے اور دوسری مدد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان بندوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے دین پر جمنے کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ ان کے قلوب پر ان کے دلوں پر ایک روحانی نعمت ایسی عطا فرماتا ہے اور نازل فرماتا ہے جس سے ان کو ان حالات کا سامنا کرنے کا اندر سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے ولولا پیدا ہوتا ہے ہمت پیدا ہوتی ہے اور بظاہر تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مشکلوں میں ہیں اور پریشان ہیں اور الجھنوں میں ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں اور حقیقت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں پرسکون ہوتے ہیں اور اپنے راستے پر بلکل مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور صحیح راستے پر ہیں ان سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا یہ دوسری نعمت اس کا بھی وعدہ قرآن نے کیا ہے اور یہ اترا کرتی ہے لیکن چونکہ میں شکوا کرتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ میں بڑے عدب کے ساتھ شکوا کرتا ہوں اور ایک مدرسے میں بیٹھ کر شکوا کرتا ہوں اور اپنے نہائیت عزیز نوجوان علماء سے اور طلبہ سے شکوا کرتا ہوں ہم لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا اس لئے ہم ان چیزوں سے نواقف ہیں حالانکہ اللہ نے تو سب بیان کر دیا تھا کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ اِذ جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاہِلِيَّةَ یاد کرو اس وقت کو جب کفر جاہلی جوش سے بھر گیا تھا آگ نگل نہیں تھی اس کے موں سے کیا ہوا پھر فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سکون کی روحانی دولت سکینہ نازل فرمایا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور ان کو تقوی کی بات کو ان کے ساتھ لازم کر دیا تقوی ان سے چمٹ گیا بجائے اس کے کہ وہ تقوی سے چمٹتے ان کا حال ایسی توفیق ان کے ساتھ تھی اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد تھی کہ اس مخالف حال میں بھی تقوی ان کے ساتھ رہتا تھا جہاں وہ رہتے تھے مجال نہیں کہ ان سے شریعت کے خلاف ورزی کوئی کرا سکے وہ ان حالات میں ماحول مخالف تھا رواج کچھ اور تھا فیشن کچھ اور تھا زمانے کے ترقی آفتا اور بڑے بڑے لوگوں کا طریقہ کچھ اور تھا لیکن مجال نہیں کہ اللہ کے ان مومن بندوں سے کوئی تقوی کو الگ کرا دے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا یہ سکینت کی دولت اللہ تعالی نازل فرماتا ہے عجیب عجیب طریقوں سے نازل فرماتا ہے فرشتے اس دولت کو لے کر آیا کرتے ہیں قرآن میں ہے کہ سکینت لے کر رشتے آتے ہیں کبھی اللہ تعالی پچھلے زمانوں میں اس سکینت کو نازل کیا کرتا تھا عجیب عجیب طریقوں سے کسی مادی اور محسوس چیز کے ساتھ یہ سکینت نازل ہوا کرتی تھی ایک تابوت آیا پچھلی بنی اسرائیل میں ایک دور میں کیا تھا وہ اللہ تعالی کی طرف سے سکینت آتی ہے ہر نبی کی عمت کے ساتھ اللہ تعالی کی یہ مدد ہوا کرتی ہے پھر اللہ تعالی مشکل حالات میں دین پر چلنے کو ایسے آسان بنا دیا کرتا ہے کہ لگتا ہی نہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میں مختصر سے وقت میں اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے اس زمانے کے دینی حالات اور مسلمانوں کے دینی مستقبل سے متعلق بہت مختصر لیکن ضروری بات عرض کروں میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ تعالی کی مدد کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی دلوں پر سکینت اتار دیتا ہے اور دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے بظاہر تو کچھ کچھ لوگوں کو ظاہر بھی آنکھوں کو تو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایمان والوں کو سکینت کا وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے جو دنیا والوں کو نہیں آ رہا ہوتا ہے کیا صحابہ اکرام سے زیادہ خوش تھے مکہ والے کیا کوئی صحابہ اکرام سے ان کے اتمنان میں آگے بڑھ سکتا تھا اس دور میں بھی اللہ تعالی کھلی آنکھوں دکھا رہا ہے اور ذرا غور کیجئے اور اللہ کی مدد کے ظاہری حالات پر غور کرنے سے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم تم کو تمہاری ایسی مدد بھی کر سکتے ہیں جو کچھ بھی نظر نہ آئے لیکن ہو جائے لیکن ہم تمہارے اتمنان کے لئے مدد کی ظاہری شکلیں بھی تمہیں بتاتے ہیں لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُ وَلِيَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ذرا غور کیجئے کہ اس زمانے میں کفر اور فسق و فجور کو عام کرنے کے لئے کتنا مال کتنی طاقت کتنی تعلیم کتنا پروپیگنڈا پوری دنیا میں لگا ہوا ہے ماحول کیسا فاسد ہے فسق و فجور کے کیسے ریلے بہ رہے ہیں آندھیاں چل رہی ہیں کفر کی ساری دنیا کی حکومتوں بشمول مسلم ملکوں کی حکومتوں کے ان کا سب سے بڑی کوشش اور سب سے بڑا پرائم کا انسان جس پر حکومت کی ساری پالیسی ساز ذہنیت لگی ہوئی ہے سارے وسائل خرچ ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں فسق و فجور عام ہو پوری دنیا میں مسلم ملکوں میں بھی مسلم ملکوں کی ساری دولت خرچ ہو رہی ہے مسلمانوں میں فسق و فجور عام کرنے خدا بیزار زندگی عام کرنے پر اور عالم کفر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہم جانتے ہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود ذرا بتائیے دنیا میں دینداری بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اللہ سے تعلق رکھنے والے بڑھ رہی ہیں کہ نہیں بڑھ رہی ہیں توبہ کرنے والے نوجوان روزانہ ہزار ہزار دنیا میں نئے پیدا ہو رہے ہیں کہ نہیں پیدا ہو رہے ہیں کیا آج سے پچاس سال پہلے پورے حیدر آباد سے آپ اتنے علماء جمع کر سکتے تھے جتنے آج اس محلے میں جمع کر لیا آپ نے کیا جب حیدر آباد میں آپ کی حکومت تھی نظام کی حکومت تھی اور نظام کی حکومت پورے برے صغیر میں مسلمانوں کی سب سے اچھی حکومت تھی سب سے متمول سب سے خوشحال سب سے زیادہ ترقی آفتہ اور دین کی قدر کرنے والی حکومت تھی لیکن اس دور میں کیا حیدر آباد میں اتنا دین تھا جتنا اب ہے بتائیے اس کا دس فیصد بھی نہیں تھا کیا یہ اللہ کی روحانی مدد ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہی کیا اس کے بعد بھی ہم کسی اور نشانی کا طلبگار ہوں گے ناشکری قوموں کی طریقے سے جو اپنے نبیوں سے نشانیاں مانگا کرتی تھیں اللہ کی کوئی نشانی لاکر دکھاؤ اللہ کی یہ نشانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ معجزہ اس دور میں ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کا دین آگے بڑھ رہا ہے کیا آپ نے نیو یارک میں مسجدیں نہیں بنا دی کیا آپ نے یورپ اور امریکہ کے ان برعظموں میں جا کر ہزار ہا ہزار سجدے کرنے نہیں شروع کر دیئے جہاں صدیوں سے ایک اللہ کی عبادت نہیں ہوئی تھی آپ سوچیں تو اللہ تعالی کی کیسی مدد آ رہی ہے یہ کیا غلطی ہے کہ ہم لوگوں کو مدد وہی مدد لگتی ہے جس مدد کے ساتھ شان و شوقت ہو حکومت کا تمتراق ہو مال و دولت کے خزینے ہو اگر ہماری نگاہ میں یہ مدد ہے تو خدا کی قسم اللہ کی نگاہ میں اس کی دورتی کی قیمت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہی مدد ہے جو آ رہی ہے اور اگر ہمارا ذوق صحیح ایمانی ذوق ہو اللہ تعالی مجھے بھی عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی اگر ہمارا ذوق صحیح ایمانی ذوق ہو اور اگر ہمارے اندر ایمان کا نور ہو تو دن رات اللہ کی اس نعمت پر ہم سجدہ ریز رہا کریں اور شکر ادا کیا کریں ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے والے ہیں حافظ ہیں عالم ہیں علم دین سیکھنا اللہ نے آسان کر دیا ہے پہلے علم دین سیکھنے کے لئے ہندوستان سے سیکھوں ہزاروں کلومیٹر دور جانا پڑا کرتا تھا جب ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو ہندوستان میں صحیح بخاری نہیں تھی اس محلے میں آپ سیکھوں صحیح بخاری نکال لائیں گے حضر شاہ ولیاللہ رحمت اللہ علیہ کو بخاری شریف پڑھنے کے لئے مکہ جانا پڑا تھا اور حکومت مسلمانوں کی تھی تو کون سی اللہ کی مدد چاہیے فاسق و فاجر نوابوں کی حکومت چاہیے یا اللہ کے دین کی رونق اور ہدایت کا نور چاہیے اللہ نے ہمیں اس راستے پر ڈالا ہے ہم دل کے سکون اور اتمنان سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ خدمت دین کے اس راستے پر زندگی اور موت عطا فرما ہم راضی ہیں آپ کے اس تقسیم پر ہم راضی ہیں آپ پر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول ہم راضی ہیں آپ نے حکومت ظاہری تو لے لی لیکن الحمدللہ باطن کی حکومت عطا فرمائی ہے الحمدللہ سجدوں کی دولت عطا فرمائی ہے الحمدللہ دعاوں کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرما رہا ہے ساری دنیا میں آپ جائیے آکسفورڈ میں تو آکسفورڈ میں ابھی کچھ دنوں پہلے لندن کے ایک نوجوان نے مجھے جس کی عمر مشکل سے سترہ سال ہوگی سترہ اٹھارہ سال ہوگی اس نے مجھے اپنا خطبہ بھیجا کہ میں نے لندن کی فلا یونیورسٹی میں جمعہ کو یہ خطبہ دیا ہے وہ مجھ سے تعلق رکھنے والوں کا بیٹا ہے تو اس نے مجھے اپنا خطبہ بھیجا میں نے سوچا لندن میں پیدا ہونے والا اس کی مادری زبان کوئی اسلامی زبان نہیں ہے لیکن اس نے اتنا دین سیکھا کہ یونیورسٹی میں جب جمعہ کی ضرورت پڑی تو وہ انگریزی میں نہائی شاندار خطبہ اس نے دیا جس میں واقعی یونیورسٹی کے طلبہ اور اس ماحول کے لیے بہترین دینی یہ والی مدد تو اللہ کی آ رہی ہے بلکل صاف بات ہے آ رہی ہے ہر دنیا کے جس شہر میں آپ جائیے شاید ہی دنیا کا کوئی شہر ایسا ہو جہاں اللہ کے دین کو زندہ کرنے کی محنت قائم نہ ہو اور اللہ کے بندے اس سے جڑے ہوئے نہ ہو یہ مدد آ رہی ہے اور یہی مدد انشاءاللہ بڑھتے 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 اس منزل تک پہنچے گی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ دنیا جس بری طرح ظلم سے بھری ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ذریعے اس کو اسی طرح انصاف سے بھر دے گا اور اس دنیا کو جس بدترین معاشی ظلم کے ذریعے فقیر بنا کر رکھا گیا ہوگا اور ایک بڑی تعداد کو پائی پائی کا محتاج بنا دیا گیا ہوگا اور بھوکا اور ننگا کیا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں ایسی حکومتیں قائم فرمائے گا کہ وہ دنیا سے غربت خاتمہ فرمائیں گے اور مال کو بہت کسرت کے ساتھ انسانوں میں باٹھ دیں گے خوشحالی عام ہو جائے گی یہی محنتیں انشاءاللہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جائیں گی ہاں جس کی یہ تمنا ہو کہ وہ بس صبح کو فصل بوئے اور شام کو کٹ لے تو وہ جان لے کہ اللہ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ کی سنت تو صبر و انتظار کی ہے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان جو مشکل حالات میں اللہ کے دین پر جمتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں وہ ان اہل ایمان سے کہیں زیادہ عجر و سواب کے مستحق ہوتے ہیں جو اچھے حالات میں اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں مشکل دنوں میں جو وفادار رہتا ہے اصل قیمت تو اسی کی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا انما یوف صابرون اجرہم بغیر حساب مشکل دنوں میں جو لوگ جم کر دکھا دیں گے ان کو تو ہم بے گنتی کے بدلہ عطا فرمائیں گے ہم بالکل مطمئن الحمدللہ اور اللہ تعالی یہی بتاتا ہے اور جب کبھی دل میں کچھ وسوسہ اور خیال آئے تو یہی یہی مراقبہ کرنا چاہیے یہی یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَاد مَتَاعٌ قَلِيل ثُمَّ مَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِحَات تم اس سے دھوکا مت کھانا کہ اللہ کے باغی اور اس کے سرکش دندناتے پھر رہے ہیں کوئی ان کو روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے تم اس سے دھوکا مت کھانا بہت تھوڑے دن کی چاندنی ہے مَتَاعٌ قَلِيل بہت تھوڑا سا ہے یہ جو نظر آرہا ہے یہ تھوڑا ہے اور جو نظر نہیں آرہا وہ بہت ہے یعنی جنت اور جہنم ثُمَّ مَأْوَاہُمْ جَهَنَّمُ آخر ان کا انجام جہنم ہے وَبِئْسَ الْمِحَاد اور وہ بدترین بچھونے اور اڑھنا اور ٹھکانا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک بالا خانہ تھا حجروں کے اوپر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ناراض ہو گئے تھے اپنی بی بیوں سے علماء جانتے ہیں یہ ایلہ کا واقعہ ہے اور اس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ اکرام کی بھی ہمت نہیں پڑھ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی اور مسجد میں صحابہ بیٹھے رو رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تھے غلام دروازے پہ بیٹھا تھا حضرت عمر نے اجازت چاہی غلام گیا اندر اس نے کہا عمر آنے کی اجازت چاہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر دوبارہ حضرت عمر نے کہا استعذل رسول اللہ ذرا جاؤ اجازت لو میں آنا چاہتا ہوں پھر دوبارہ غلام گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غصے کے وقت ایسا رعب ہوتا تھا کہ عمر فاروق کی بھی ہمت نہیں تھی پھر غلام نے آ کر کہہ دیا حضور خاموش رہے کوئی جواب نہیں دیا آپ اپنی بی بیوں سے ناراض تھے اور بی بیوں میں حضرت عمر کی بیٹی حفظہ بھی تھی تیسری مرتبہ حضرت عمر نے کہا اور زور سے کہا غلام سے غالباً اس کا نام یرف تھا یرف جا کے اجازت لو اور کہہ دینا اللہ کے رسول اگر کہیں گے تو حفظہ کی گردن مار دوں گا اگر اللہ کے رسول کہیں گے تو قتل کر دوں گا اس کی سفارش کرنے نہیں آ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جان سارانہ کلمات سنے تو اجازت دے دی بلالاؤ حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور وہ اتنی سخت اور کھردوری ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے جسم پر سب لال لال نشان پڑ گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بالا خانے میں اس خجور کی سخت اور تکلیف دہ چٹائی کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا کا مشکیزہ تھا اس میں پانی لٹکا ہوا تھا اور ایک پوٹلی میں تھوڑے سے جوہ ایک طرف کو پڑے ہوئے تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کل سامان اور کل کائنات تھی بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا گھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس تکلیف دہبستر کی کے نشان دیکھے اور کمرے پہ کہ ہر طرف غربت کا یہ سما دیکھا تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگئے آنسو آگئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے محبوب رسول ہیں اور اس حال میں ہیں اور یہ خدا کے دشمن کسرا اور قیسر دنیا کے بادشاہ کیسے عیش کر رہے ہیں حضرت عمر رو پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کی یہ بات پسند نہیں آئی سینے پر ہاتھ مارا اکس کے ہاتھ مارا حضرت عمر کے سینے پر خطاب کے بیٹے کچھ شک ہے وہ لوگ ہیں جن کو جو کچھ اللہ کو نعمتیں دینی ہیں بس اس دنیا میں دینی ہیں آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے تو جو اللہ اپنے دشمن کسرا اور قیسر کو اس حال میں رکھتا تھا اور اللہ اپنے محبوب رسول سید آخرین محمد رسول اللہ کو اس حال میں رکھتا تھا وہ اللہ اس پر قادر تھا کہ اپنے رسول کو ناز و نعم اور عیش میں رکھتا اور اپنے دشمنوں کو تکلیف میں رکھتا مگر یہ اللہ کا منصوبہ نہیں ہے وَلَوْلَا أَن تَكُونَ النَّاس أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالْرُحْمَانِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةً وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسْرُورًا اگر اللہ کا جی تو یہ چاہتا تھا اللہ کا جی تو یہ چاہتا تھا کہ کافروں اور خدا کے دشمنوں پر دولت کی بارش کر دی جائے ایسی کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوں اور ان کے دروازے چاندی سونے کے ہوں اور ان کے گھر میں چاندی سونے کے سب سامان بھرے ہوئے ہوں لیکن تم برداشت نہیں کر پاؤگے اس لیے اتنا زیادہ فرق نہیں رکھا وَنَّا اللہ چاہتا تو یہ تھا اللہ تعالیٰ ان حالات کا مقابلہ صرف اور صرف ایمان سے کیا جا سکتا ہے کسی چیز سے نہیں کیا جا سکتا اور ہمیں پورا الحمدلللہ شرح صدر ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں صحیح راہ پر ڈالا ہے ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے اس امت کو اللہ کے دین کی خدمت کی صحیح راہ پر ڈالا ہے ہم ایمان پیدا کریں اپنے اندر بھی اور قوم کے اندر بھی ہم قوم کے اندر حمد اور صبر و ثبات پیدا کریں ہم قوم کو سنائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے کیا ہیں فرعون کا کیا قصہ تھا بنی اسرائیل کن حالات سے گزرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی کیسی مدد آئی یہ سب کچھ قرآن میں کھلی کتاب کی طرح موجود ہے یہ سنائیے اپنی قوم کو یہ اس دون کا خاص پیغام ہے اپنی قوم کے اندر میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں وقت وہ بچاتے ہوئے صاف عرض کرتا ہوں حالات ہو سکتا ہے کہ مزید امتحان کیا ہیں ہماری قوم اپنی قوم کے اندر توحید پر ثبات و استقامت اور شرک کی بے حقیقتی اور شرک کا گمراہی کا راستہ ہونا اور جہنم کا راستہ ہونا اور اکیلے توحید اور ایمان ہی کے ذریعے جنت کا ملنا اس کو اتنا پھیلائیے اس کسرت سے کہیے کہ ایک ایک مصفرد مؤمن کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے اللہ کے دین پر جینا اور مرنا ہے ہم لوگ اسی لئے اس دنیا میں ہیں مسجھ عرض کرتا ہوں اگر ہماری قوم کو ہمارے ان مدرسوں سے اور ان مسجدوں سے اور اس ممبر سے یہ پیغام نہ ملے تو ہمارے ان مدرسوں ان ممبروں اور ان مسجدوں کی بقا کا کوئی جواز نہیں ہے یہی ہے اصل کام دیوانوار یہ کام کرنا ہے ہر عالم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھے ہر طالب علم میں طلبہ سے بھی عرض کرتا ہوں ہر طالب علم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا ہے اس کی توحید کی حفاظت کرنی ہے شرک کی دعوت کے مقابلے میں جمنا ہے ہر طالب علم ہر عالم ہر سمجھدار مسلمان اس کو اپنا کام سمجھے اور کم از کم کم از کم یہ کوشش کرے کہ جہاں ہو سکے گا ہم یہ پیغام پہنچائیں گے یہ حالات آرام کے حالات اور لگے بندھے اور روٹین کے کام کرنے کے حالات نہیں ہیں کہ ہم حفظ کا مدرسہ پڑھاتے ہیں ہم کتاب النہو اور ہدایت النہو اور کافیہ پڑھاتے ہیں ہم درس درس دیتے ہیں نہیں اب غیر رسمی طور پر کام کیجئے چلے جائیے گاؤں میں چلے جائیے مسجدوں میں ہماری قوم ہم کو صرف جمعہ کے دن ملتی اس کے علاوہ ملتی نہیں کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جہاں بہت سوچ سمجھ کر صبر و تقویہ توحید پر استقامت اور اللہ کے دین پر جمنے اور جنت کی غیر معمولی نعمتیں اور جہنم کے غیر معمولی شدید و علمناک عذاب کا مؤثر تذکرہ نہ ہوتا ہو ڈھونیے بہت سے علماء ایسے ہیں جن کو موقع نہیں ملتا کہ وہ جمعہ میں گفتگو کریں یہ دور ایسا ہے کہ وہ علماء خود ڈھونیں اور کوشش کریں اور یہ دور ایسا ہے کہ باقی حضرات کوشش کریں کہ فلا مسجد میں کسی عالم کی بات نہیں ہوتی ہم کسی ایسے عالم سے جو مؤثر بات کرتا ہو اس مسجد والوں کی بات کرائیں گے وہاں پیغام پہنچے گا اور میں مدرسوں والوں سے مدرسے کے ذمہ داران سے اور اپنے بڑوں اور عزیز دوستوں سے عرض کرتا ہوں گاؤں کی فکر کیجئے غریب گاؤں کی فکر کیجئے خاص طور پر میں آپ سے اپنے تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں شہروں اور ہائی ویز سے ذرا دور جہاں جائیے گا وہاں حالات بہت فکر کے ملیں گے میں کہا کرتا ہوں تھوڑے سے تجربے کی بنیاد پر کہ ہندوستان میں دین ہائی وی پہ صبر کرتا ہے آپ ہائی وی پہ چلیے دین کی رونق ہے بڑے بڑے مدرسے ہیں تبلیغی جماعتیں ہیں مسجدیں ہیں خوب جماعتیں آ جا رہی ہیں لیکن آپ ہائی وی سے ذرا دست بیس کلومیٹر اندر چلے جائیے کچھ نہیں ہے نہ مسجدیں ہیں نہ مکتب ہیں نہ علماء ہیں نہ حافظ ہیں نہ جماعتیں جا رہی ہیں کچھ نہیں ہے وہاں کون جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ تم جو تمہارے حالات میں ممکن ہو تم وہ کرو باقی مدد ہمارے ذمہ ہے وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا اور اللہ کمزور نہیں ہے اللہ بہت طاقتور ہے بہت غلب والا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدك نشہد و لا الہ الا انت نستغفرك و نتوب اليک اللہ لکا الحمد و لکا الشکر و لکا المن و لکا الفضل و بیدک الخیر و انت على كل شيء قدیر اللہ انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہ انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ هم اهدنا وسددنا اللہ هم انا نسألك الثبات في الامر و نسألك عزیمت الرشد و نسألك شکر نعمتك و حسن عبادتك و نسألك لسانا صادقا و قلبا سلیما و خلقا مستقیما و نسألك من خیر ما تعلم و نعوذ بك من شر ما تعلم انکا انت علام الغیوب اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں اقرار کرتے ہیں ہم خطاکار ہیں گنہگار ہیں ہم نے بڑی غفلت بڑھتی اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ معاف فرما دیجئے اے اللہ دین کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ امت میں صبر و استقامت پیدا فرمائیے ایمان و تقوی پیدا فرمائیے ایمان و تقوی پیدا فرمائیے اے اللہ اپنے دین کی ظاہری و باطنی مدد فرمائیے ظاہری و باطنی مدد فرمائیے ہم پر سکینت نازل فرمائیے اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے فتن اور شر کے حالات سے محفوظ رکھئے ربنا علیک توکلنا وعلیکا نبنا وعلیکا المصیر وصل اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحم جمال وجود بدکر الیلہ و تصف الحیات بنور هدہ جمال وجود بدکر الیلہ و تصف الحیات بنور هدہ